السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ابھی میں نے دو تین دن پہلے میں ایک تبلیغی ٹور پہ تھا تو میں نے آن لائن ایک ویڈیو دیکھی جس میں پاکستان کا ایک ریٹائرڈ میجر ہے کہ جو ایک غلیظ قسم کی جو ہے گفتگو کر رہا ہے کہ جس نے اس میں پاک آرمی کے افسران پر ازام لگایا اور اس نے کچھ اشارتاً چار اداکاروں کے نام لیے اور بتایا کہ کس طرح سے ان کا کردار رہا ہے اور کس طریقے سے وہ مطلب مجھے سنجھ میں نہیں آتا ہے کہ وہ ایک فوج کا مطلب آفیسر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتا میں جب نیوی میں تھا اس وقت اور غالباً جب وہ صاحب فوج میں پتہ نہیں اٹی ایس کے پی ای میں کے ہیں جب وہ تھے تو اس ٹھائم فوج میں خواتین کیڈیٹس نہیں ہوتی تھی صرف جو ہے خواتین نرسنگ میں یا میریکل کھوڑ میں جاتی تھی بعد میں الحمدللہ تو یہ ہے کہ نیوی آرمی آر فوس میں تقریباً ہر برینچ میں جو ہے خواتین جاتی ہیں تو یہ اس کا جو حملہ تھا ان چار اداکاروں پر نہیں تھا بلکہ اس کا حملہ پاکستان کی تمام بیٹیوں پر جو کہ پاکستان آرمی سے محبت رکھتی ہیں ان تمام بہنوں پر جو کہ پاکستان آرمی سے محبت رکھتی ہیں ان تمام ماں پر جو کہ پاکستان آرمی اور اس کے جوانوں سے محبت رکھتی ہیں اور جن کے بیٹے وہاں پر اپنی جو ہے خدمات انجام دے رہے ہیں ان پر تھا اب پاکستان آرمی میں آئی ایس پی آر میں آئی ایس پی آر کے میں جیسے آپ کو بتا رہا ہوں کہ کافی پروگرام ہوتے ہیں ان پروگرامز کے اندر کافی خواتین جو ہے وہ حصہ لیتی ہیں مختلف کیٹیگریز میں کچھ والنچئر ہوتی ہیں کچھ انٹرنشپ پروگرام کے لیے آتی ہیں کچھ آئی ایس پی آر کے ایسے پروگرام ہوتے ہیں جو کہ پی ٹی ویو پر بھی آئے ہیں ان میں وہ حصہ لیتی ہیں اس سلسلے میں ان خواتین کا آئی ایس پی آر کے آفیسر سے اور کنسرن آفیسر یہ نہیں کہ ہر آفیسر سے ہر بندے سے ان کا رابطہ ہوتا ہے جو کہ کنسرن جو کہ آفیسرز ہوتے ہیں جو کہ اس ٹاسک پر ہوتے ہیں ان سے ان کا رابطہ رہتا ہے اب ان رابطوں کو اگر کوئی غلط نام دینا تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ ان کی یہ غلیظ سوچ کی جو نہ وہ نشاندہی کرتا ہے کہ کیسی سوچے اور یہ تمام چیزیں اور یہ ایسے الزامات ایسے موقع پر آ رہے ہیں کہ جبکہ عمران خان صاحب کی ایک آڈیو لیگ ہوئی ہے اس سے پہلے ایسے الزامات نہیں آئے یہ ایک گھناؤنی کمپین جو ہے وہ چلائی جا رہی ہے جس میں باق فوج کو ملائن کیا جا رہا ہے اور خاص طور پر ان چار آدھا کاراؤں کا کہ جو کہ اپنے اگر ان کے دیکھا جائے ان کا سوشل میڈیا ایکاؤنٹ تو وہ بھی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتی رہی ہیں ٹویٹ کرتی رہی ہیں اس کے بارے میں ان کے فیور میں کامٹ دیتی رہی ہیں لیکن ان کو جو ہے انہوں نے استعمال کیا جیسے ان کی پی ٹی آئی والوں کی عادت ہے کہ ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کر کے پھیک دیا جاتا ہے ایسے ہی ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے ان کے اوپر جھوٹے الزام لگایا جائے ایک طرف تو خان صاحب کہتے ہیں اور میں نے اس بارے میں ماضی میں دو تین ویڈیو بھی بنائیں جب امران خان کی آڈیو آئی یا اس سے پہلے جب آڈیو اور ویڈیو نہیں آئی تھی میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایسی کوئی بھی آڈیو آتی ہیں تو ہمیں ان کی حوصلہ شک نہیں کرنی چاہیے میں ان آڈیو کے حق میں بلکل بھی نہیں ہوں کیونکہ یہ گناہ کا کام ہے اگر کسی نے تنہائی میں کیا تو اس کو دو کیونکہ جیسے کہ امران خان صاحب کا دعویٰ ہے وہ اپنے آپ کو سرٹیفائیڈ صادق اور امین کہتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت ہی ایک اوتار بنا کر انہوں نے پیش کیا ہوا تھا اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میں جو ہے کوئی نیک اور متقی تھا بہرحال ٹھیک ہے امران خان صاحب آپ نے دعویٰ نہیں کیا لیکن آپ کے باتوں سے یہی ثابت ہوا ماضی میں کہ آپ اس کا دعویٰ کرتے رہے اپنے آپ آپ نے اپنے آپ کو سب سے اوپر پیش کیا بہرحال میں نہیں اس پہ جانا چاہتا کہ امران صاحب کا ماضی کیا تھا امران صاحب کی کوئی بیٹی ہے یہ نہیں ہے امران صاحب کے کوئی ایسے آشکے معاشکے رہے ہیں یہ نہیں رہے that's their personal matter i don't wanna go that low but لیکن جو ان میجر صاحب نے جو کہ خود کسی غیر ملک میں بیٹھے ہیں اور ایسی بکواس کر رہے ہیں وہ اصل میں ان چار عورتوں پر ان چار اداکاروں پر نہیں کر رہے بلکہ پاکستان کی تمام بیٹیوں پر پاکستان کی تمام بہنوں پر اور ماں پر کر رہے ہیں کہ جو کہ پاکستان آرمی سے اور اس کے فرانس سے افسرانس رہے جوانوں سے پیار محبت کرتے ہیں اور ان کے کتھنکن ان کے بھائی رشتدار باپ بیٹے پاکستان فوج میں نیوی میں ایر فوس میں خدمات سر انجام دے رہے ہیں تو میں یہ کہوں گا جیسے خان صاحب کہتے ہیں بھئی کسی کی پرائیوٹ لائف کو پبلک نہ کیا جائے تو یہاں پر آپ اس بندے کو خان صاحب سے سوال کی جاتا ہے کہ اس بندہ جو آپ کا جو میجر ہے اس کو آپ لگام کیوں نہیں ڈالتے ہیں اس کو آپ اس کے خلاف کوئی سٹیٹمنٹ کیوں نہیں ایشو کرتے ہیں اس کو کیوں نہیں کہتے کہ ایسی بات کیوں کر رہا ہے لیکن ایک بہت ہی منظم طریقے سے جو ہے غلیز پرپیگینڈا اور یہ وحیات مہم چلائی جا رہی ہے بہرحال اینیوی تو میرا اس ویلاگ کرنے کا مقصد یہی تھا کہ بتانا تھا کہ آئی ایس پی آر میں بندوں کا آنا جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے وہاں پر کسی افسران کے ساتھ کوئی غلط تعلقات ہیں وہ اپنی پروفیشنل کپیسٹی میں پاکستان آئی ایس پی آر سے رابطہ رکھتے ہیں بہت سارے فنکار ہیں جن کی آئی ایس پی آر اور یہ میں آپ کو ایک اور بھی بات بتا دوں کہ پاکستان فوج میں اور نیوی میں میں چونکہ خود بھی وہاں پر رہا ہوں نیوی میں اور ایڈ فوز میں تو وہاں پر یہ ایک ہوتا ہے جس طرح کا بھی کوئی بڑا کھانا ہوا کوئی بڑا فنکشن ہوا تو اس میں جو ہے مختلف فنکاروں کو اور مختلف فنکاروں کو دعوت دی جاتی ہے جیسے بڑا کھانا ہوا وہاں پر جو ہے وہ آتے ہیں اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کئی بار ایسا بھی ہوا جب میں نیوی میں تھا نیوی میں تو وہاں پر مختلف اسٹیونٹس کو بلائے جاتا تھا تو ہمارے ڈیفرنٹ کامپٹیشن ہوتے تھے ڈیفرنٹ کالجز کی بچیاں جو کہ ہماری بچیاں ہیں بچے جو کہ ہمارے بچے ہیں وہ بھی آتے تھے اس میں حصہ لیتے تھے ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ ہوتے تھے ڈیویٹ کامپٹیشن ہوتے تھے اور اس طرح کیا سے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ کل کو کوئی مو ٹھا کر کہہ دے ہر کوئی خیرہ غیرہ نہ تو خیرہ کہ وہاں پر انہوں نے جا کر کوئی غلط حرکتیں کیے اگر آپ کی پاس ایسے کوئی ثبوت ہے تو آپ ثبوت پیش کریں ورنہ یو بیرہ شہر آت